اسلام علیکم میرے پہرے متروں تے بیلیو سے دنوں تے سیلیو کیا حال چلے رہا آپ لوگوں کا امید دے یار سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوگئے فٹ فٹ ہوگئے خوش بہش ہوگئے تو یار ویلکم آپ لوگوں کا میری ایک اور برینڈ نیو شاپر پیکن ایڈیشن پب جو میل کی ویڈیو میں تو یار جسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا سوادہ تو نہیں ملک کہا تھا کہ میں انشاءاللہ گیمپلے ہر دو دن بعد اپلوڈ کروں گا اور لیکن میں پورے پانچ دن بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کا ریزن یہ ہے پاکستانی لابی پاکستانی لابی آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ کتنی کیمپر ہوتی کتنی گندی لابی ہوتی ہے گندی تو نہیں کہا سکتے لیکن بہت کیمپر لابی ہوتی ہے کیونکہ گیمپلے ہمیں بنا رہا ہوتا ہوں اچھے خاصی ایمنٹ پر کل نکل آتے لیکن اینڈ میں کوئی ایسا کیمپر ملتا ہے بھائی کہ لبدی لوٹ جاتا ہے وہ پھر گیمپلے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے بھائی سے ڈیپی ملتی ہے ڈیپی ملنے کے بعد بھائی میں ایک وکٹر دادو کو مار دیتا ہوں وکٹر دادو کو مارنے کے بعد بھائی ان کا جو ٹیمیٹ ہوتا وہ بھائی نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا لیکن میں ان کو ناک کر دیتا ہوں پہلے تو میرے دماغ میں آتا ہے کہ میں اس کو فسٹ کروا کے فنش کر دوں تاکہ میرے کلچوری نہ ہو جائے لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ لوگ مجھے فسٹ کرواتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تو بھائی کو بھی برا نہ لگ جائے تو اس وجہ سے میں پہلے اپنی پوری ڈیپی ریلوڈ کرتا ہوں اس کے بعد ان کو فنش کرتا ہوں برا تو اس کو ابھی بھی لگا ہوگا کہ فنش کیوں کیے ٹھیک ہے تو دوسری بات کیونکہ یا فینش اس وجہ سے کی ہے کیونکہ ان کا کوئی ٹیمیٹ یہاں پہ تھا نہیں اچھا یہاں ٹیمیٹ پیچھے مار کرتا ہے کہ یہاں اندر ایک بندہ ہے اور اور آپ کے بھائی کے بعد نہ ہلمٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ویسٹ ہوتی ہے اب آپ کا بھائی سیدھا اندر گھن جاتا ہے بھی نہ فکر کی کہ وہ مجھے ناک فنش کر دے گا لیکن یہاں پہ بھائی پلین والی ہوتے ہیں لیکن میں ان کو مار جاتا ہوں ٹھیک ہے اور ان کو مارنے کے بعد اب ایونٹ پہ بندے ہو چکے ہوتے ہیں ختم ختم ہو چکے ہوتے تو بھائی ہم سیدھا آ جاتے ہیں بلوم سر والی سائیڈ بے کیونکہ یہاں پہ آپ کو بتا ہے بھائی فل کیمپر شیم پر بیٹھے ہوتے ہیں اب میں جیسے اٹھنے لگتا ہوں لیفٹ سائیڈ سے بندے کا ساؤنڈ آتا ہے اور وہ مجھے تھوڑا سا ڈیمج دیتے لیکن میرا ٹیم اٹھو سے مار دیتے ہیں اب اس کو ناک فنش کرنے کے بعد ہم آگے بلوم سر والی سائیڈ پہ جائی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں جیسے کہ میں نے کہا کہ کیمپر ویٹھے ہوتے ہیں ہمیں ایک کیمپر مل جاتا ہے اب میرا جو نمبر ٹو ٹیم اٹھ ہوتے ہیں وہ تو ہم کس کو اوپن کر کے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک اب ہم جیسے کراب گرہ سے گزر رہے ہوتے ہیں ہمیں گاڑی نظر آتی ہے اس کے پیچھے ہم لگا دیتے ہیں دوڑم دوڑا اب آپ کو بھی بتے کہ اس گاڑی کا بوسٹر کتنا دیتا ہے وہ گاڑی ہم تھوڑی سا آگے نکل جاتی ہے لیکن یہ گاڑی کا بوسٹر لگاتا ہوں اور بھائی سیدہ ہم بھی اس سے آگے اچھا میں گاڑی یہاں پہ روکتا ہوں ٹھیک ہے اور سیدہ بندے کی موہ پہ جا کے مل اٹھ کے گرتا ہوں اب یہاں پہ اس بھائ لیزر سائٹ بہت اچھی چلاتا ہوں بھائی میں لیٹرلی میں کیا اچھا چلتی ہے یار اچھا یہاں پہ میں جیسے گاڑی لے کے جانے لیتا ہوں کیونکہ وہاں سے مجھے فائر آیا ہوتا ہے لیکن یہ پیچھے سے جو پہاڑی پہ ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تم پہلے آؤ اور مجھے مارو اب ان کی خواہش پوری کرنا مارا ہے فرصہ ہم پہلے جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو مارنے کے بعد میرا تو بڑا دل ہوت مجھ کرنے کے بعد یہ بھائی پتہ نہیں کیا بوٹے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کیا سین دائنے ہینڈ فری نہیں لگائی تھی یہ بلکل آکے بیٹھ جاتے ہیں کونے میں کونے میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو میں کونے میں پٹکا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیدھا مٹسین اب مٹسین تھوڑے خطرناک سین ہونے والے اور سب سے پلیکل چکر کیا ہی گاڑی سے اتار ہے آپ کے بھائی نہیں مطلب میں اب کیا کیا پرو ہوں اب اس بندے کو تو میں گاڑی سے اتار لیتا ہوں لیکن بدقسمتی میری یہ ایسی کہ مجھے وہاں سے ہر سائٹ سے پڑتی ہے اور میں اب اوڑ کے اس بیلڈنگ میں آتا ہوں تو بھائی یہاں بھی میری نیچے بندے ہوتے ہیں مطلب کیا سیریسلی برو ٹھیک ہے میرے بندوں نے میری بھی ریش کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ میں بس یہ دعا کر رہا ہوں کہ ربہ ایک کوار کیٹ لگ جائے پھر پاہ میں جان کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں بھی میری کیٹ لگتی ہے ٹھیک ہے یہ بھائی اوپر سیدھا اوڑ کے میرے پاس آ جائے تھے ان کو میں تھ تھوڑا سا ڈیمیج کرتا ہوں اور پھر لیفٹ سیڈ سے پیک کر کے ان کو بھی میں شمپو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے شمپو میں ان کو کرنے کے بعد میں ان کا جو دوسرا ٹیم میٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ لیفٹ سیڈ پہ شاید نیچے کھڑا لیکن میں جو نمبر فور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ سامنے ہے اب یہاں پہ سامنے ہوتا ہے میں یہاں پہ فل پری فائر نمبر فور کو دیتا ہوں کہ اگر وہ بندہ تھوڑا سا بھی آ پہ اگر آئے ٹھیک ہے نمبر فور کو فنش کرنے تو وہ نہ کرا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کا بھائی ایک اس آئی ایم نوب کو مار دیتے اور اپنے نمبر فور کو ریوائف کرنے کے بعد سامنے اور سایڈ پہ اور ہوتے ہیں نمبر فور کو میں ریوائف کرتا ہوں اور سامنے نمبر 깣� مارا رہا ناو کو آپ ٹ iOS掉 جس کو میں نے بھی مارا تا اس نے میرا ٹیمیٹ کو فنش کر دیا تھا اب میں یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس بندے کو بہت آسکتا تھا لیکن ہمارے نمبر ٹو کو قبول نہیں تھا اور وہ ہمارے کل کر لیتے ہیں چوری اب میں یہاں پہ جیسی آتا مجھے لیفٹ سیٹ سے گاڑی کا ساؤنڈ آتے اور میٹسن کے چت پہ الگ بندی ہوتے ہیں اب میں گاڑی والی کے پاس جاتا ہوں اور گاڑی والا بھائی بڑے ہی مزے سے پتھر کے پیچھے لے رہا ہوتے ہیں ٹی پی پی ٹی پی پی لینے والے بھائی کو میں ناک فینش کرتا ہوں اور لیٹرلی اس بندی کو میں نے پہلے ایوٹ پہ مارا ہے اب اس کو میں یہاں پہ مار رہا ہوں اور ابھی آپ دیکھو گو میں اس کو تیسری دفعہ بھی ماروں گا ٹھیک ہے ہر دفعہ میں اس کو ناک فینش کروں گا پتہ نہیں تیسری دفعہ یہ کہاں سے ہے اچھا میں جیسے آگے آتا ہوں پیچھے سے پتہ چلتا ہے بھائی میرا نمبر فور بھی مر چک ہے وہ ریکالو کے آ رہے ہیں نمبر ثری بھی ناک ہے اور نمبر ٹو بھی مرنے والا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا کہ ڈی پی کی کیا ہی پیاری میں نے شارٹس مار کے اس کو ٹرن ٹرن کیا اور ہیڈوز پہ اس کو ناک کر دیئے اب یہاں پہ میرے نمبر ٹو کو جس نے ناک کیا تو اس کو میں ہلکی سی باڈی مارتا ہوں لیکن وہ ناک نہیں ہوتا اب میرا نمبر فور بھائی میٹسن کے چھت پہ اتر کے وہ بھی ناک فینش ہو جکا ہوتا اس کا ریکال بھی ختم ہو جکا ہوتا اب مجھے لگتا ہے کہ میرا شاید ٹیمیٹ ایک زندہ لیکن بعد میں بتا چلتا ہے کہ میرے ٹیمیٹ دونوں ناک ہوئے پڑے ہیں اچھا یہاں پہ میں اپنے ٹیمیٹ کو ریوائیف کرتا ہوں اور جب اپنے دوسرے ٹیمیٹ کو ریوائیف کرنے آ رہا ہوتا ہے میرے ٹیمیٹ مار کرتا ہے کہ وہاں پہ بند ہے لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں اللہ وارس اب اللہ وارس نمبر ٹو تو ہو جاتا ہے لیکن میں بندے کو بہت ریفلیکس آف تا سینچری مار گیا نا بھائی میں اس کو ناک کر جاتا ہوں بہت ہی پیارا ریفلیکس مارتا ہوں میں ٹھیک ہے اس کو ریفلیکس مارنے کے بعد بھائی میں یہاں پہ تھوڑی سی لوٹ کرتا ہوں لوٹ کرنے کے بعد بھائی آپ کا چلا جاتے سیدھا سیدھا سامنے ریڈ گھر والی چھت پہ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ میرے پاس بہت اچھا اینکل ہونا تھا چھت والوں پہ بھی اور لیفٹ والی بندوں پہ بھی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے آپ کا بھائی اڑکے یہاں پہ آتا ہے پتہ چلتا ہے بھائی یہاں پہ تو بندہ میرے بلکل نیچے کھڑا ہوا ہے اب یہاں پہ بندے کو پری فائر کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بندہ نہیں ناک ہوتا پہلے تو اس کے بعد جب بندہ ناک ہوتا ہے اس بھائی کو میں فوراں فنش کر دیتا ہوں ان کو فنش کرنے کے بعد اب میرے لیفٹ ریٹ پہ بندے ہوتے ہیں اور میرے سامنے چھت پہ بندے ہوتے ہیں اب ان کو مارنا آپ کے بھائی کا فرض تھا ٹھیک ہے تو بھائی آپ کا پہلے تو کہتے ہیں کہ ہیل کرے ہیل کرنے کے بعد وہاں پہ زون آ چکا ہوتے تو میں آگیا جاتا ہوں اب جیسے میں آگیا آتا ہوں یہاں پہ تو سامنے مجھے ایک بھاگتا ہوا بندہ نظر آتا ہے اس بھائی کو بھی یہ دیکھو یہ اس بندے کو میں تیسری دفعہ مار چکا ہوں پہلے ایونڈ پہ د ہوتے ہیں چودہ کل پورے ٹھیک ہے چودہ کل پورے ہو چکے ہوتے ہیں اب آپ کا بھائی آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگا کہ میں آؤٹ آف زون کیوں جا رہا ہوں لیکن بھائی آپ کے بہت اچھا انگل ہوتا ہے یہ اب میں جیسے یہاں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ایک بندہ مجھے نظر آتا ہے یہاں تھوڑا سا میرے ایم چوک کر جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو میں ناک کر جاتا ہوں اور سب سے میری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو فنش نہیں کرتا اور ابھی آپ لوگ دیکھ ر میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے میں ہر اپنی ویڈیو میں ناک فنش بندہ کرنے کی صلاح دے رہا ہوں کہ ناک فنش کر دیا گا اور اب بہت اچھے رہو گے بعد میں اب یہاں پہ اس کو میں ناک فنش کرتا نہیں ہوں ٹھیک ہے سامنے دو بندے ہوتے ہیں ایک کو میں ناک کر چکا ہوتا ہوں ایک میں ہوں اور باقی دو بچ چکے ہوتے ہیں اب سامنے والے دو کی مجھے لٹرلی کسی کی بھی لوکیشن نہیں پتا یہاں پہ تھوڑا سا میں اڑھ کے دیکھتا ہوں لیکن مجھے بندہ نظر کوئی بھی نہیں آتا اب میں یہاں پہ آتا ہوں اپنی ویسٹ اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میری لیول 3 کے ویسٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے اب ویسٹ اٹھانے کے بعد بھائی لٹرلی کوئی لوکیشن نہیں پتا ہوتے ٹھیک ہے تو بھائی آپ کا پھر اس مدے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی ہم بھاگنے ہماری پاوریوس کرتے ہیں وہیوس کرنے کا پتھر پہ جاتے ہیں جو زون میں اب یہاں پہ میں جیسے آتا ہوں بھائی پ سپری دیتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں ٹھیک ہے شاید ایک بندہ پہلے سپری اگر وہ اس کو میں فنش کر دیتا اور ایک بندہ میرے پر سپری دیتا تو شاید میں نہ مرتا تو بس بہت قسمی تیسے آپ لوگ بھی ناک فنش کیا کرو یار اور ہاں اگر میں آؤں لیزی وائٹی نام سے آئے کوئی تو اس کو فنش نہیں کرنا اس کو ریوائیو ہونے دینے تو یار بس یہ انتیک تھی ویڈیو لائک اور سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں جاتا میں تھوڑا سا مو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور یار پلیز 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 لائک اور سبسکرائب کر دیا کرو اور ساتھ کومنٹ بھی کیا کرو اور اگر کسی نے کھیلنا ہے تو مجھے ریکویسٹ بیٹ دے آئی ڈیو دسکرپٹی